آج کے اس ویڈیو میں ہم گلگت بلدستان کے گجرو کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کی لڈاکھ میں گجر پاکروال کہاں تک اپنے مال موشی لے کے جاتے ہیں دیکھتے رہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں لڈاکھ کی لڈاکھ کو کول ڈزرٹ کہتے ہیں ڈیوائیڈ آف ویجیٹیشن لیکن لڈاکھ کے اندر بھی کہیں ساری نومیڈک کمیونٹیز رہتی ہیں فار اگزمپل ایسٹرن لڈاکھ کے اندر چنگپا کمیونٹی رہتی ہے جو اپنے پشمینہ گوٹس کے لئے مشہور ہیں خیر ویسٹرن لڈاکھ میں گارگل کے دراز سے لے کے زوجیلہ تک اچھی خاصی درنری ہوتی ہے اور یہاں آپ کو گجر بکروال سامورس میں دکھیں گے گجری میں ایک کہاوہ تھے کہ جہاں گاس وہاں گجر بکروال کمیونٹی کے کہیں سارے انسسٹرل پاسچرز ہیں جمہو کے اندر کشمیر کے اندر اور لڈاک کے اندر بھی انہی میں سے ایک ہے لڈاک کے مطائن اور مشکو ویلی کا ایریا زوجیلہ پاس سے آگے رستے کے دونوں کی نارو پہ آپ کو گجروں کے دیرے دیکھنے کو ملیں گے مطائن کے اندر ہی منی مرک نام کا ایک میڑو ہے مطائن دراس اور زوجیلہ کے بیچ و بیچ واقعہ ہے اور مشکو ویلی دراس اور گریز کے بیچ میں ہے لیکن دراس سے آگے گرگل کی طرف گجر بکروال اپنے مال ممشی لے کے نہیں جاتے ہیں خیر گرگل وار کے دوران بھی گجروں نے انجن آرمی کی کافی ہیلپ کی تھی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں گلگت بلدستان کے گجرس کے بارے میں گلگت بلدستان لڈاک سے زیادہ حراب برا ہے تو یہاں گجر بلدشورس کے دور سے ہی آتے جاتے رہے ایرنانگ ویڈ دیئر لائف سٹاک یہ گجر کوہستان اور کے پی کے دوسرے علاقوں سے آتے رہے تھے انگریزوں کے دور میں جب یہاں آنے لگے تو اپنے ساتھ کچھ اشیاء بھی لاتے تھے اور انہیں یہ لوکل لوگوں کو بیشتے تھے انہی میں سے ایک جماعت نے یہاں سٹل ہونے کا فیصلہ کیا یہ گجر نلتار ویلی میں آباد ہوئے جو گلگت سٹی سے پینٹیس کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے نلتار میں پہاڑ ہے جیلے ہے میڈوز ہے اور گاس ہے اس سے بھی زیادہ اس قبیلے کو اور کیا چاہیے تھا نلتار کے دو ڈیوجنلز ہیں نلتار بارہ اور نلتار پائین نلتار بالا میں پختون اور گجر رہتے ہیں اور نلتار پائین میں شینہ قوم اور یشکون رہتے ہیں اس کے علاوہ گجر بھی یہاں آباد ہیں یہاں کے کچھ گاؤں جہاں آپ گجر ملنگے وہ ہیں ناغر، گمت، جگوت، خیوت، والدن، گلیم، کوٹ، خودن اور ہمرے اگر پرنونسیشن میں کوئی گلتی ہوئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں یہ کریکٹ کر سکتے ہیں نلتار کے گجر کلام کے اوشو، تھکوٹ کے آلیا اور کوہستان کے بطاگرام ایڈیا سے یہاں آئے ہیں ان علاقوں سے گجر بکروال اپنے مال مویشی، ٹرڈیشنل ناریج اور کلچر کو لے کے یہاں آئے تھے انہی یونیک پریکٹسز میں سے ایک پریکٹس تھی کارورڈ وڈن کافینلز کی لوکلی ان کافینلز کو جنگلہ کہتے ہیں آج کل وڈن کافینلز تو کارورڈ نہیں بنتے لیکن قبروں کے اوپر ایک جنگلہ بنایا جاتا ہے جس پہ بکڑی کا بہت اچھا کام ہوتا ہے نلتار کے دولن ویلیج میں آج بھی ایسی 23 قبریں ہیں جن کے اوپر آپ کو یہ جنگلہ دیکھنے کو ملے گا اور آخر میں آپ کو گلگت بلدستان کے گجرز کی ایک یونیک بات بتاتا چلو کہ جو یہاں کے گجر ہے وہ شینہ زبان بھی بولتے ہیں خیر دوستو آج بھی گجر بکروال کمیونٹی کوہستان اور ہزارہ کے ڈیفرن ریجنز سے یہاں کے ڈیفرن میڈیوز میں جیسے کی دیوسائی میں آتے رہتے ہیں یہ گجر ہزارہ پاکستانی سائیڈ آف کشمیر کے ڈیفرنٹ علاقوں سے نیلم ویلی کے تھو یہاں پہنچ جاتے ہیں نیلم ویلی کے اندر کل کا علاقہ ان کا آخری دیرہ ہوتا ہے یہاں سے آگے شونٹر ناوے سے ہوگی یہ کمری مینی مرک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد یہ دیوسائی کی طرح بڑھتے ہیں تو دوستو کیسا لگا آج کا ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور لکھیں ویڈیو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ گجر بکروال کمیونٹی کے ساتھ یہ ہماری گجر بکروال سریز کا پانچہ ویڈیو تھا آگے اور بھی ویڈیوز آنے والے ہیں تھانکیو فا واجن